بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے گناہوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ گناہ ہے لیکن کچھ ایسے گناہ بھی ہے کہ جو ہم نہیں جانتے کہ یہ گناہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے وہ ہے قرآن کے 26 پارے کی ایک آیت کا پہلا حصہ فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو چونکہ یہ گمان گناہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے کسی شخص کی متعلق اچھا گمان رکھنا یہ مومن کی علامت ہے ہمارے باشرے میں اس برائی کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی کے بارے میں بجائے اچھا گمان رکھنے کے برا گمان رکھتا ہے ساس بہو کی متعلق بہو اپنے ساس کی متعلق اسی طرح شہر بی بی کے متعلق اور بی بی شہر کے متعلق استاد شگرد کے متعلق اور شگرد استاد کے متعلق آفیس کے اندر جتنی لوگ کام کرتے ہیں اگر دو کٹھے مل کر بیٹھ جائیں تو تیسرے کے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کہہ ہی جا رہی ہے تو یہ اس طرح کا گمان کسی مسلمان کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہو لیکن اس کے دل میں یہ بات نہ ہو تو یہ گناہ آپ کا مقدر بن جائے گا اسی طرح ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گناہ کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنے کے اس کا راز فاش کر دیا آگے بتا دیا پھیلا دیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کسی کے راز کو گناہ کو برائی کو چھپانا اس کے بدلے میں جو عجر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَعَلَى مُسْلِمِن سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ اور جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا پھر فرمایا اللہ عز و جل اس بندے کے مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے مسلمان بھے کی تو یہ دو ایسی نیکیاں ہیں اگر ہم ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنالیں ہمارے لئے باعث برکت ہیں راز فاش کرنا کسی کے عیب کا پردہ کھولنا کسی کی عزت کو فاش کرنا کس قدر برا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیث یہ بھی ہے اکر فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان بھے کی پردہ پوشی نہیں کرتا راز کو فاش کرتا ہے یہاں تک اسے اللہ رب العالمین بجائے معاشرے میں رسوا کرنے کے اسے اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے تو آئیے آج سے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی عیب جو ہی نہیں کریں گے پردہ پوشی کریں گے اور اس پر اس میسج کو آگے پھیلا کر لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس برائے سے بچ کر اچھائی کی جانب چلیں گے دعا ہے اللہ سواجل ہمیں عمل کی روحوں کا مسافر بنائے وما علینا اللہ البلاو المبین موسیقی 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 موسیقی